ہالو فرینز تو آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی لخنوں کے دولاری مٹن کی ریسپی لخنوں کا دولاری مٹن اگر آپ نے نہیں خوایا تو کیا خوایا بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ تینڈر جوسی بن کر ریڈی ہوتا ہے اور بلکل ڈیفرنٹ اور نئی ریسپی ہے ایک بار یہ لخنوں کا دولاری مٹن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئیں گی ریسپی پسند آئے تو پلیس سے میں چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ایک ایک کر کے ہر شہر کی ہر جگہ کے آپ کے لئے نئی نئی ریسپی لے کر آتی اور بلکل آسان طریقے سے بتاتی تو ایک لائک پلیس سے ضرور کریں اور جو ہے تو مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں سب سے پہلے جو ہے تو ہم half kg مٹن لیں گے تو مٹن جو ہے تو ہم نے پہلی مانگا کے رکھ دیا تھا تھوڑا سا اسے defreeze میں رکھا تھا تھوڑا ہارڈ ہو چکا تھا تو ہم نے دھوکر مٹن رکھا تھا یہ دھولا ہوا جو ہے تو half kg مٹن ہے اور اس کے جو پیسے سے ہم نے تھوڑے بڑے لیا ہے بینا ہڈڈی والے اور بینا چربی والے تو اس مٹن میں ہم کیا کریں گے ایک بول میں لے لیں گے اور اس میں ون ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کشمیری لال مرش ڈالیں گے تاکہ یہ تیخہ نہ بنے لیکن اس میں کلر بڑا اچھا آ جائے ایک دم ریڈ والا ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے ان ساری چیزوں کو بڑیہ طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ جو یہ مٹن ہے اسے ساری چیزیں لگ جائے یہاں پر ساری چیزیں ہم نے اچھے طرح سے مٹن کو مکس کر دیے لگا دیے تو دیکھئے مٹن میں جو ہے کشمیری لال مرش کا کتنا زبردست ایک دم ریڈ والا کلر آ چکا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں کتنا زیادہ بڑی ہے یہ مٹن ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایک ایگ لیں گے اور ایک کپ میں یا پھر کسی کٹوری میں توڑ لیں گے اور پھر یہ ایک صرف ایک ایگ ڈالنا ہے ہمیں ہاف کیجی مٹن میں اگر 1 kg مٹن ہو تو دو ایگ استعمال کریں ایگ ڈالنے کے بعد میں اسے جو ہے تو مکس کریں گے اور ایک گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا تب ایک کوکر لیں گے کوکر میں میرینیٹ کیا ہوا مٹن دالیں گے اور ہاف گلاس وارٹر دالیں گے یاد رکھیں ایک کلو مٹن لینا ہے تو اس میں ایک گلاس وارٹر دالنا ہے اور ہاف کلو مٹن لینا ہے تو ہاف گلاس اب جو ہے تو ککر کا ڈھکن ڈھاک لیں گے اور اسے دس میٹ کے لیے فل فلیم پر پکائیں گے دو سیٹی آنے دیں گے اور پھر سلو فلیم پر چھوڑ دیں گے بوائل آنے تکے اب جب تک یہ بوائل ہوتا ہے اس کا ایک بڑیا لخنوی مسالہ بنائیں گے اس لیے گیس آن کریں گے گیس پر ایک پین رکھیں گے پین میں تین میڈیم سائز کی انین دالیں گے انین کو کٹ کر کے اس طرح سے موٹا موٹا کٹ کریں گے ایسی کوئی ضرور ہی ہے کہ ایک دم باریک باریک کٹ کیا جائے اس میں دالیں گے ون ٹیبل سپون آئل اور انین کو پہلے توڑا سا سوٹے کریں گے پھر یہاں پر ون ٹیبل سپون ادرک لیں گے ادرک کو کٹ کر کے ہم یوز کریں گے دس سے بارہ کلیا لسون کی لیں گے چھلکے والی چھلکے والا لسن ہر ہمیشہ ہم اس لیے یوز کرتے کہ وہ خوشبودار ہوتا ہے اسے جو ہے تو ہمارا گریوی وائلا مٹن بہت خوشبودار بنتا ہے یہاں پر جو ہے تو دس کاجو اور دس بادام ڈالیں گے اور یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد پہلے اچھی طرح سے ہمیں جو ہے تو اسے پکا لینا ہے یعنی روست کر لینا ہے اس میں ایک کٹوری یعنی ایک کپ بھر کر ہمیں وارٹر استعمال کرنا ہے تاکہ یہ سارے مسالے اچھی طرح سے پک جائی ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ڈالی ہے پانچ میٹ پکنے دیں گے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونے دیں گے لیکن تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اور اسے مکسی کے جار میں دالیں گے جو وارٹر ہے وارٹر کے سمیت اور پھر اس کا دیکھیں ایک شاہی جو ہے تو مسالہ پیس کر کے ریڈی کریں گے تو دیکھیں کتنا وائلڈ اور کتنا زبردست یہ مسالہ بن کر ریڈی ہوا ہے ایک دم فائن پیسٹ ہمیں بنانا ہے تو اسے ایک بول میں نکال لیں گے ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اس کے بعد میں آپ کو اور بھی مسالہ بتاؤں گی جو بہت ہی جو ہے تو یوسفل مسالہ ہے تو آپ ویڈیو میں بنے رہے اس کیپ کر کے مجھ جائیے گا تو بعد میں میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتی ہو تو یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہے اس میں تھوڑا سا وارٹر ہم نے ملا دیا ہے جو ہم نے مکسی کے جار میں تھوڑا سا پانی ملایا ہے مکسی کے جار کو دھو کے اس میں وہ وارٹر دال دیا اب جو ہے تو گیس ون کریں گیس پر ایک کڑھائی رکھیں گے اس میں دالیں گے ہم دیر سو گرام آئل آئل کو گرم ہونے دیں گے اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ دالیں گے زیرے کو چٹکنے دیں گے اور جو ہم نے شاہی مسالہ بنا کے رکھا ہے نا لخنوں کا اسپیشال وہ مسالہ دالیں گے اب اسے اچھی طرح سے چٹکنے دیں گے تو اس بات کا خیال رکھئے کہ اسے جو ہے تو ہم پکنے کے لیے سلو فلیم پر چھوڑ دیں گے جب تک کہ یہ مسالہ جو ہے تو پکتا ہے تب تک کہ ہم یہ مٹن دیکھ لیں گے تو دیکھیں مٹن کتنی اچھی طریقے سے بوائل ہو چکا ہے اس میں کافی ماترہ میں جو ہے تو ہمیں یہ خنی بھی ملی ہے تو یہ مٹن اچھی طرح سے گل چکا ہے اور ہم اسے جو ہے تو ایک پیس میں آپ کو بتاتی بھی ہو تو دیکھیں مٹن کتنی اچھی طریقے سے گل چکا ہے اسے سائٹ میں رکھیں گے اب جو مکسی کی جار میں ہم نے مسالہ بنایا ہے اسی میں ایک بڑے سائز کا ہم ٹومیٹو لیں گے اور ٹومیٹو کو اس طرح سے موٹا موٹا کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد میں اس طرح سے پیسٹ اس کا بنا لیں گے تو یہ ٹومیٹو کی پیوری بھی ریڈی ہے اب یہ دونوں چیزیں ہم نے کری ہیں جب تک کہ جو ہے تو ہمارا پکنے کے لیے جو ہم نے مسالہ چھوڑا تھا تو وہ مسالہ بھی اچھی طرح سے پک چکا ہے جو آنین والا مسالہ تھا تو اس میں آئیل ریلیس کا دیا تھا اتنی دیر ہمیں پکانا ہے اس کے بعد میں یہ ٹومیٹو کی پیوری اس میں ہم ڈال دیں گے ٹومیٹو کی پیوری ڈالنے کے بعد میں اچھے طرح سے مکس کریں گے تو اس میں تھوڑے فل فلیم پر ہم جب پکائیں گے تو اس میں بہت بڑے بڑے چھیٹے اوڑتے تو ہمارے ہاتھ پر لگنے کا ڈار ہوتا ہے تو تھوڑا سلو فلیم پر اسے پکائیں یعنی آئیل کے جو چھیٹے اوڑتے ہیں اب اسی میں جو ہے تو ہم 1 ٹی بل سپون تیکھی والی لال میچ پاورڈا دالیں گے 1 ٹی بل سپون جو ہے تو دھنیا پاورڈا دالیں گے 1 ٹی سپون جو ہے تو مونہ ونزیرہ پاورڈا دالیں گے اور اسے مکس کریں گے اب اسے جو ہے تو مکس کرنے کے بعد میں ہم دھک کر کے ایک دم سلو فلیم پر پکنے دیں گے کیونکہ اس کی چھیٹے اڑتے ہی ہمارے ہاتھ پر اڑیں گا تو ہمارے ہاتھ جلنے کا ڈر ہوتا تو دیکھیں اسے 10 سے 12 میٹ ہم سلو فلیم پر پکنے دیں گے تو دیکھیں 10 سے 12 میٹ ہو چکے تھے اور جو ہمارا مسالہ کتنا بڑیا طریقے سے بھون چکا ہے اور کتنی اچھی طریقے سے جو ہے تو طریقے آ چکے تو پر فیکٹ ہمارا مسالہ جو ہے تو ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں جو ہم نے مٹن بوائل کیا وہ دال دیں گے اب دیکھیں اس میں جو ہم نے ایگ ملائے تو ایگ کی وجہ سے ہمیں اس میں بہت بڑیا دانہ بن جاتا ہے وہ ایک دم دانے دار ریسٹورنٹ والا جو ہے تو فیل آتی ہے ہمیں اب اس میں جو ہے تو تھوڑا سا دانیا پھوڈی نہ ڈالیں گے کٹا ہوا جسے کے دیکھنے بھی اچھا لگے اور ٹیسٹ بھی زباردس آئے اسے اچھی طرح سے میکس کریں گے اب دس سے بارہ میٹ ہمیں پکانا ہے بہت زیادہ ہمیں پکانا نہیں کیونکہ ہمیں ایک دم بھونہ بھونہ بنانے اگر آپ کو یہ لخنوی مٹن جو ہے تو تھوڑا رسے چاہیے تو اس ٹائم پہ آپ تھوڑا سا وات اس میں استعمال کریں اور رس کو بنا پکالے اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور نمک ڈالنے بید اچھی طرح سے میکس کریں گے اور پانچ میٹ کے لیے سلو فلیم پر چھوڑ دیں گے صرف پانچ میٹ چھوڑیں گے تاکہ اس کے اندر روگن آ جائے تو دیکھیں پانچ میٹ ہو چکے تھے اس میں بڑی طریقے سے تری آ چکی تھی اب یہ ہمارا مٹن پرفیک ریڈی ہے اور بہت زبردست ہو چکا گیس کا فلیم ہم بند کر دیں گے تو لیجی لخنوں کا دھولاری مٹن سرپ کریں گے بہت زیادہ زبردست اور ٹیسٹی یہ بن کر ریڈی ہوتا ہے اوپر سے ڈالیں گے دھنیا بطہ اور جو ہے تو پھر ہم روٹی ہو نان ہو پراتے کے ساتھ میں انجوائی کریں گے تو آئی hope گئیس آپ کو ریسی پسند لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ